و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تم بھی کہہ دو جواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علی رسول کریم و علیہ و صحبہ اجمعین انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے اور باقی جتنی مفلوق ہے وہ تعلیمی آفتہ پیدا ہوتی ہے ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ الشَّيْعَمُ ابھی آواز ٹھیک کرو اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اب یہ علامہ ہے یہ ڈاکٹر ہے یہ سائنس دان ہے یہ تاجر ہے یہ سائنٹسٹ ہے یہ فیزیشن ہے یہ سرجن ہے یہ کتنے کوئی چیزیں ہوتی ہیں ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتے ہیں باہر آکے سیکھتے ہیں باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے رَبُّنَ الَّذِي أَعْتَا كُلَّ شَيْعِنْ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَا اللہ نے ہر چیز کو پیدا کے اور اسے ہدایت دی علم دیا چونٹی کو لائن بنانا کوئی نہیں سکھاتا خود اپنے اندر سے وہ یہ علم لے گیا تھی دانے کو چار ٹکڑوں میں کاٹ کے رکھنا غلہ سٹور کرنے کے لیے کہ یہ کہیں نرم ہو کے اگنا جائے یہ علم اس کو اللہ اسمانوں سے دیتا ہے ایک سینٹی میٹر سے زیادہ دیکھ نہیں سکتی لائن کیسے بنات نکل کے واپس کیسے پہنچ جاتا ہے اور اس اندھیرے میں پورا خاندان کیسے ایک ملکہ کے تحت پورا خاندان چل دس دس لاکھ چونٹیوں کا خاندان ہوتا ہے کس طرح ایک ایک کردار اپنے عمل میں اپنی ڈیوٹی میں پوری طرح عمل کر رہا ہوتا ہے یہ ہے اعطا کل شیئن خلقہو ثمہ حدا انہیں اپنے پرہیز کا بھی پتہ ہے غزہ کا بھی پتہ ہے شیر کو گھاس کھلاو مر جائے گا نہیں کھائے گا بکری کو گوشت کھلاو مر جائے گی نہیں کھائے یہ اپنے اندر ان کا علم پہلی سے ہے شوہ آج اپنے بل سے نکلا بلی کو دیکھتے ہی بھاگ کے واپس کیسے پتہ ہے کہ یہ بلی میری دشمن اور انڈے سے بچہ نکلتا ہے اور نکلتے ہی چلنا شروع کر دیتا ہے اور دانا چکنا شروع کر دیتا ہے ہمارا بچہ ماں کے پیڑ سے نکلتا ہے اسے ایک سال تک چلانا ہی سکھانا پڑتا ہے پھر کھلانا سکھانا پڑتا ہے پھر کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ بتانا پڑتا ہے تو یہ فرق ہے انسان اور غیر انسان تو یہ علم باہر سے لیتا ہے اب چونکہ ہمارا پیپر تھا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اِنَّا خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ عَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ہم نے انسان کو دو پانیوں سے پیدا کیا کہ اس کو ہم آزمائیں آزمائش کے لیے پھر ہم نے اس کو سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا وَجَعَلَ رُقَمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْعِدَةَ اور اللہ تعالی نے ہمیں آنکھیں بھی دیں اور کان بھی دیئے اور دماغ بھی دیا اور دل بھی دیا اور چونکہ پیپر تھا جانور کا پیپر کوئی نہیں لہذا نہ وہ غلط کرتا ہے نہ وہ غلط سوچتا ہے نہ وہ اپنی ترتیب زندگی میں اپنے راستے سے ہٹتا ہے ہٹانا بھی چاہو تو نہیں ہٹتا ہمارے لئے ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے اب تم شکر گزار بنو یا کافر بنو یہ اب تمہاری اپنی ثواب دیت پر ہے کہ تم کونسا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو امتحان کی وجہ سے ایک شیطانی طاقت ہے اس کی دعوت ہے ایک رحمان کی طاقت ہے اور اس کی دعوت ہے اللہ کی دعوت انبیاء سے چلتی ہے اور آسمانی کتابوں سے چلتی ہے شیطان کی دعوت زخرف اور قول سے چلتی ہے غرورہ جھوٹی باتیں غلط چیزیں لیکن پیش کرنے کا طریقہ خوبصورت جھوٹ کو زنا کو شراب کو چوری کو ڈاکے کو غیبت کو رشوت کو حرام کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ لوگ جانتے ہوئے بھی خریدار بن جاتے ہیں اور ہمیں حق پیش کرنا نہیں آتا ہم اتنی بدصورتی سے حق کو پیش کرتے ہیں کہ حق والی گھبرا کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور شیطان میں یہ وصف ہے کہ وہ اپنی ہر غلط چیز کو انتہائی خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالی نے انبیاء کے ساتھ کتابیں آخری نبی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب کلام اللہ قرآن مجید یہ تحریف سے پاک ہے قرآن کس کا کلام ہے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے قرآن کا تعرف قرآن کی زبانی جتنا سورہ شعرہ میں ہے کہیں بھی نہیں مختلف جگہ یہ مختلف جگہ پر قرآن کا تعرف ہے لیکن مجھے سورہ شعرہ میں جو قرآن کا تعرف ملا ہے ایک ہی جگہ وہ پورے قرآن میں ایسا اور کہیں نہیں یہ میرا دعویٰ نہیں یہ میری اپنی جستجو کے مطابق میری بات ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی بہتر کہیں قرآن میں آیا ہو یہ کس کا کلام ہے پہلا سوال یہ کہ یہ بھائی کس نے بھیجا ہے یہ پہلا سوال ہو تو اس کا جواب ہے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّهُ کہ تمہارے شک دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بغیر شک و شبہ کے آسمان والے کا اتارا ہوا کلام ہے اور رب العالمین کے ساتھ کلام والے کی حیبت کو ذکر کیا گیا ہے کہ کلام والے کی حیبت نہ ہو تو کلام کی حیبت کیسے ہوگی جب وہ کہنے والے کو نہیں جانتا تو اس کے کہے کو کیسے جانے گا جب وہ حاکم کو نہیں جانتا تو حکم کو کیسے جانے گا حاکم کی عظمت حکم کی عظمت پیدا کرتی ہے میرا بھائی تھا نشتر کالج میں کارڈیالوجی کے وارڈ میں سیکھ رہا تھا دو تین ڈاکٹر نوجوان بڑے خوبصورت لمبے چوڑے سب کے اونچے اونچے قد وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک چھوٹے سے قد کا آدمی آیا بے روبا سا میرے نزدیک وہ انتہائی بے روبا آدمی تھا اور تینوں ایسے ہو گئے ایسے ہو گئے تو مجھے خیال آیا یہ ضرور ان کا ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ ورنہ انتہا ویک کے بندہ ویسے ہی آکھے تھپڑ مارا رہا انہوں میں دل نہیں کرنا تو جب وہ چلے گیا تو میں نے طاہر سے پوچھا یہ تمہارا ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ کہنے کے ہاں یہ ہے میں نہیں جانتا تو میں کہہ رہا ہوں میں پتہ نہیں چپڑا سی کتھو اندر آگیا اور وہ جانتے ہیں تو وہ ہل گئے جتنا ہم لوگوں کی عظمتوں کو جانتے ہیں اتنا اللہ کو جانتے تو قرآن ہمارے دل کے اندر اتر جاتا ہے حاکم کی عظمت کے بغیر حکم کی عظمت نہیں تو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقُضِيَ بَيْنُهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے کل قائنات کا شینشاہ جس کا علم علم قامل ہے یعلم ما يلج فی الارد وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها قائنات کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے کھلا ہوا ہے یہ اس رب کا کلام ہے اس کی طاقت کیسی ہے اِنَّ الْقُوَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا پوری طاقتوں کا مالک اس کا ملک کیسا ہے قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ اس کی طاقت اس کا ملک اس کی قدرت کیسی ہے اس کی بادشاہی کیسی ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ اس کی تدبیر کیسی ہے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ الْأَرْمِ اس کا انتظام کیسا ہے لَا تَاخُدُهُ لَا يَعْضُهُ حِفْضُهُمَا نظام چلاتا کیسے ہے لَا تَاخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نُوم ہر ایک پر اس کی نظر کیسی ہے لَا يَعْضُوَانْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ اندھیرے میں اجالے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا تو نئی 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 سواؤں مِنْكُم مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهْرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِم بِاللَّيْلِ وَسَارِبًا بِالنَّهَار تو وہ ایک ہی وقت میں ساری کائنات پر ایسا حاوی ہے کہ نہ غفل ہے نہ جاہل ہے نہ ظالم ہے ظلم سے پاک ہے جہل سے پاک ہے غفلت سے پاک ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَ اتنا علم کامل ہے کہ زور سے بولو تو سنتا ہے آئیستہ بولو تو سنتا ہے ہونٹ بند کر کے بولو اسے بھی سنتا ہے میں نے ہونٹ بند کیے میں نے کچھ کہا میرے قانونیں نہیں سنا اللہ کہتا میں نے سنا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ دل کو اللہ کی عظمت سے بھرنا ہوگا تب قرآن کی عظمت آئی کی اور ہم تمہیں جیسے پڑھاتے ہیں وہ ہوتا ہے قانونی طریقہ استلاحی طریقہ تو وہ اللہ کی عظمت تو نہیں آتی اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے عظمت نہیں آتی اس لئے قرآن میں ہلاتا نہیں میں نے جو عربی شروع کی تھی اس لئے کہ تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ اللہ کرے میرا یہ خواب میرے مرنے سے پہلے پورا ہو کہ میں ایک ایسی جماعت تیار کروں جن کے دل دماغ پر قرآن کی بادشاہ ہے جو تمام اقابر اسلام کی عزت احترام ہمارے اوپر فرض ہے لیکن ہم قرآن سے جڑے ہوں اور اللہ کے محبوب سے جڑے ہوئے ہوں کہ تمہارے اوپر سیرت کی چھاپ ہو تم دیکھو تو سیرت کی نگاست اور قرآن کی نگاست تم بولو تو قرآن اور سنت کی کے انداز تم سوچو تو قرآن اور سیرت کے انداز سے اس سے ہمیں بہت دور ہیں ہم صرف اقابر میں ہی پھنسے ہوئے ہیں اس سے ابھی بہت دور ہیں حاشا وقت اللہ کوئی میری مراد اقابر اسلام سے کوئی برگشتہ کرنا نہیں ہے ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے لیکن بھائیو ابو حنیفہ جیسی ہستی کہتی ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال کہ جب آئے گی ابراہیم نخی پر اور حماد پر تو پھر ہم رجال و نحن رجال اللہ کے نبی کی بات سو فیصد لیں گے صحابہ کی بات دیکھیں گے جو اس میں راجع ہوگی وہ لیں گے لیکن جب آئے گی بات تاوس پر اور مکحول پر اور ابراہیم نخی پر اور حماد پر تو پھر ہم رجال و نحن رجال کیا خوبصورت بات یہ نہیں کہ انہوں تکبراں کا انہوں کہا وہ بھی جستجو کریں گے ہم بھی جستجو کریں گے تو اللہ کی عظمت اللہ کے تذکروں سے زندہ ہوتی پھر قرآن کی عظمت پیدا ہوگی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ لایا کون ہے اللہ تو آسمانوں پر ہے نبی ہماری زمینوں پر ہے تو یہ کون لایا ہے تو اس کا جواب ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ کس کا کلام ہے انہوں لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کون لایا ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ جبریل فرشتہ کس کے پاس آیا ہے یہ کلام کس کے پاس آیا ہے على قلبک یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے على قلبک آپ کے دل پر اترا ہے پھر لفظ بن کر آپ کی زبان سے نکلا ہے اللہ کا کلام الفاظ میں بند نہیں اس کی کوئی تشبیح نہیں صرف بخاری شریف کی روایت سے آپ لوگ جب پڑھو گے بخاری تو مثلو سلسلت جرس یا رسول اللہ آپ پہ وحی آتی ہے کیسی ہوتی جیسے گھنٹی کی آواز وہ ایسے ہوتی گھنٹی کی آواز پھر جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو وہ الفاظ بن کر زبان پہ آتے ہیں یہ اللہ کی زبان سے تورات نہیں نکلی اللہ کی زبان سے زبور نہیں نکلی اللہ کی زبان سے انجیل نہیں نکلی آسمان پہ لکھوائی گئی کتابیں اور اتار دی گئیں کلام وہ ہوتا ہے جو زبان سے ادا ہو قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے اور کائنات کے بنانے سے دو ہزار سال پہلے انہیں پورے قرآن کی تلاوت فرمائے پورے قرآن کی تلاوت فرمائے سبحان اللہ فتنی کیا ہوا انشاءاللہ جنت میں سنیں گے اللہ ایمان کے ساتھ لے جائے تو جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کے زبان سے اس کے کلام کا سننا ہے جب جنت کی ہوریں بھی گانا سنائیں گی ساز بجے گا جنت کے درخت ساز بنے پھر دعوت الاسلام سنائیں گے تو جنت کے ساز درخت ساز بن کے بجیں گے ہمارے نبی سنائیں گے تو جنت کے درخت ساز بن کے بجیں گے جب اللہ پردہ ہٹائے گا اپنا دیدار کرائے گا اپنا کلام سنائے گا پھر درخت بھی سنیں گے نہریں بھی سنیں گے دریہ بھی سنیں گے پتہ بھی سنیں گے تنکہ بھی سنیں گے جانور بھی سنیں گے پرندہ بھی سنیں گے اور آب بھی سنیں گے ایمان والے بھی سنیں گے ایمان والیاں بھی سنیں گے تو اس میں ایسے گم ہوں گے کہ انہیں جنت کی یہادی بھول جائے گی تو تورات زبان سے نہیں نکلی انجیل زبان سے نہیں زبور زبان سے نہیں لکھوائی گئی اس سے تو تبدیل ہو گئی اور وہ مٹ گئی اگر وہ اللہ کی زبان سے نکلی ہوتی تو کبھی اللہ کے کلام کو بدلہ نہیں جا سکتا اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے اللہ کی ہر صفت تغیر تبدل سے پاک ہے قرآن چونکہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے اسے بدلنے کی لاکھوں کروڑوں کوششیں کی گئیں کوئی کامیاب نہیں کوئی ایک کوشش کامیاب نہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے علا قلبک میرے نبی کے دل پر اترا ہے آخری سوال کیوں آیا ہے کیوں آیا ہے لِتَكُونَ مِنِ الْمُنْدِرِينَ سبحان اللہ انظار کیا ہے آگے ایک زندگی آ رہی اس زندگی کے بارے میں خبردار کرنا ہے کہ دیکھو بھائی وہاں بہت بڑا نفع ہے ہمیشہ کی زندگی جنت وہاں بہت بڑا نقصان ہے ہمیشہ کی زندگی آگ تو قرآن کا مقصد ہے زندگی کا طریقہ وہ طریقہ بتانا خبردار کرنا کسی سے خبردار کرنا زندگی کے اس طریقے سے خبردار کرنا جس پر چل کے ہم سب دنیا میں بھی سکون سے رہیں اور جنت میں بھی کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں جس طریقے پر چلکل دنیا کی مشکتیں اور دنیا کی مصیبتوں سے بچیں اور جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں قرآن اس لیے آیا ہے بہت سے رہبر بیٹھو ہیں یہاں تو قرآن اللہ کہتا ہے کہ قرآن وہ رہبر ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے قرآن کا چیلنج آج تک باقی کتنی سائنس ٹکنالوجی بڑھ چکی ہے اب تو کمپیوٹر کے ذریعے سے عالی سے عالی عبارت تیار کر لو کمپیوٹر کے ذریعے سے آسمن کے طارے توڑ کے لے آؤ اور قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے ایک صورت ایسی لے آؤ انا آفینہ جیسی ایک تین آیات کی صورت لے آؤ آج اتنی بڑے سورسز سائنس ٹکنالوجی کے باوجود اس چیلنج کو کوئی نہیں توڑ سکے ہر چیلنج ٹوٹا ہے ہر ریکارڈ ٹوٹا ہے ہر ریکارڈ کوئی یوسف کو شوق ہے نا کرکٹ کا بیٹے میرے کو تو وہ سعید انور سے اس کو بڑی محبت تھی تو اس کا ریکارڈ سا ایک سو چورانوے ون ڈے میں تو وہ آیا میرے پاس گھبرایا گھبرایا وہ اس کا ریکارڈ برابر کر دیا فلان میں کہا پہتر میں انتہ نہیں پتہ ریکارڈ ہوندہ ہی کی وہ گھبرایا اس کا ریکارڈ برابر کر دیا چار دن بعد پتہ لگا کسی نے توڑ دیا میں نے کہا بیٹا ریکارڈ ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں چیلنج ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں ایک چیلنج باقی ہے جو آج تک اسے کوئی چیلنج کر نہیں سکا اور آج آج تک یہ تو بہت لکھا ہوا ہے کہ قرآن غلط ہے یہ نبی کا کلام نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے غیر مسلموں نے لکھا ہے یہ محمد کا اپنا کلام ہے میں نے بہت پہلے نائنٹی ایٹ میں ایک کتاب پڑھی الامن ہوا دون ہو ان کے نام جو ہم سے نیچے ہیں ان کے نام جو ہم سے نیچے ہیں ایک نصرانی عربی نے وہ کتاب لکھی تھی اس میں قرآن پید قرآن یہ ہے قرآن یہ ہے قرآن یہ ہے لیکن اس جیسا لا کے دکھا دو یہ آج تک کوئی نہیں کر سکتے جگہ یہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو وہ ایک بشر تھے ایک انسان تھے تو تم آج تمہارے پاس کمپیوٹر کے اتنے بڑے بڑی ٹکنالوجی ہے کہ تم کیا سے کیا تارے توڑ کے دکھا رہے ہو تو قرآن کے لئے ایک سطر لے آو ایک سطر تو یہ قرآن کا چیلنج آج تک باقی ایسے کوئی اسے نہیں توڑ سکتے قرآن کی عظمت اللہ کی عظمت کے بعد قرآن کیا کہتا ہے تو وہ سمجھ میں شکر ہے در سے قرآن کا رواج پڑا ہوا ہے اور اللہ کے بندے بندیاں سنا رہے ہیں اور اللہ کے بندے بندیاں سن رہے ہیں بہت اچھی بات کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی کی بھی مخلصانہ محنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی پر ایسے حقارت والی تنقید نہیں کرنی چاہیے بہت نہیں کس کو کہاں سے کیا ہدایت مل جائے تو میرے اللہ کا نظام ہے میرے اللہ کی بات تو ایک سلسلہ چل رہا ہے لوگ آ رہے ہیں فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں پورا فائدہ کب ہوگا جب اللہ کی حیبت تاری ہوگی اور کلام کی حیبت تاری ہوگی پھر ایک دم ایک دم دل دماغ جھکتے چلے جائیں گے الف لامنین ذالک الکتاب لا رعی بفی یہ لا رعی بفی بھی چیلنج ہے آج تک کسی کوئی نہیں توڑ سکتے کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتے میرے بیان کو میری کتاب کو میری تصنیف کو میں خود ہی چیلنج کر دیتا ہوں نہیں جو میں نے پہلے لکھا تھا وہ غلط ہے اب صحیح یہ ہے جو میں نے پہلے کہا تھا وہ غلط ہے اب صحیح ہے میں خود اپنی بات کو توڑ دیتا ہوں تو اوروں وہ تو زیادہ طاقت ہے میری بات کو میری کتاب کو توڑنے کی لیکن قرآن کا چیلنج ہے لا رعی بفی آؤ اسے توڑ کے دکھاؤ اس میں سے کوئی کچھی بات نکال کی تکھاؤ اور ریب کا ترجمہ کیا ہے ہم یہ نہیں ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں اس لئے ہم شک اس کا ترجمہ کرتے ہیں شک تو خود عربی کا لفظ بلہم فی شک منہ بلہم منہ عموم دماغی تردد خلجان بیچینی کے لئے تین لفظیں عربی میں تین شک میریہ ریب یہ تین لفظیں دماغ میں کوئی چیز اٹک گئی ہے واضح نہیں ہو رہی واضح نہیں ہو رہی اس کے تین درجے ہیں ان تین درجوں کے لئے تین لفظ ہیں شک جب انتہائی شدید کیفی ہو تو کچھ پتہ نہ چلو اس کیفیت کو عربی میں شک کہتے ہیں نظر ساہ حسنین جانا ہے وہاں چوک میں کھڑے ہوئے ہیں کوئی پتہ نہیں ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے اس کو اس کیفیت کو شک کہتے ہیں اس سے نشلہ درجہ ہے میریہ میریہ کیا ہے کہ لگتا ہے یہ راستہ ہے لیکن یا رب یہ کوئی پکا پتہ کوئی نہیں ہے وہ کسی سے پوچھتا ہے یا خود دماغ میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے میرے خیال میں یہ جو راستہ جا رہا ہے نا یہ میرے خیال میں حسنین مدر سے ہو جا رہا ہے لیکن ہو سکتا یہ بھی ہو تو دماغ کی پہلے کیفیت یہ تھی یعنی کوئی جہت کوئی طرف وزنی نہیں تھی بلکہ ایسے بدن یہ ہے کہ بدن یہ ہے بدن یہ ہے کہ یہ ہے اس کو شک اب یہ ہو گیا کہ یا رہی یہ ہے راستہ چلو پتہ کرتے ہیں اس کیفیت کو کہتے ہیں میریہ کیا کہتے ہیں بولو فلا تکن فی مریت مل لقو ایرب میریہ قرآن نے استعمال کیا ہے تیسرا ہے لا ریب 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 کیا ہے کہ وہاں جہاں سے ہم ادھر مڑتے ہیں وہاں آ کر وہ گاڑی کو بریک لگاتا ہے یا حسنین کدھر ہے ابھی یہ جملہ پورا نہیں کیا حسنین کدھر ہے کہ سامنے بورٹ نظر آ جاتا ہے یہ میری کفی دیکھی یہ یہ ریب ہے وہ اور وہ ریب گیا ایک لمحے کے لیے جو شک پیدا ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے جو تردد پیدا ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے جو اوپر نیچے ذہن جاتا ہے اور فوراں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے فوراں کدھر ہے ہاں وہ وہ بورٹ نظر آ گیا بورٹ نظر آ گیا اس ادنا سے وقت میں خفیف سی شک کی کیفیت کو عربی میں ریب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولو تو اب شک اس کا ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں اتنی لمبی تفصیل اردو میں کریں تو وقت تک ایک ہی لفظ پورا صفحہ لے جائے گا تو یہ میں تمہیں قرآن کا حسن بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہہ رہا ہے بے وکوفو اس کتاب میں تو ریب بھی نہیں ہے تو شک کہاں سے ڈھونتے ہو کہہ ایک لمحے کا لوگ وکوفو یہ ڈھونتے ہو دیکھونے ایدھر جانا ہے ادھر جانا ہے یا پتہ نہیں میرا خیال Mitar ادھر جانا ہے پر پکا پتہ نہیں ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر ڈھونتے ہو اوو اس ایک لمحے کے ہزاروں حصے کے کیفیت کو ریب کہتے ہیں تو میرے رہنم رگ لا ریب فی سود حرام ہے لا ریب فی ہے شرک حرام ہے لا ریب فی ہے کفر حلاکت ہے لا ریب فی ہے جھوٹے پہ لانت ہے لا ریب فی ہے ظالم پر لانت ہے لا ریب فی ہے زنا حرام ہے لا ریب فی ہے شراب حرام ہے لا ریب فی ہے نماز فرض ہے لا ریب فی ہے جنت موجود ہے لا ریب فی ہے جہنم موجود ہے لا ریب فی ہے زمین آسمان کا ایک ہی بنانے والا ہے لا ریب فی ہے محمد مصطفیٰ ان کے آخری رسول ان کے بعد کوئی رسول نہیں لا ریب فی ہے زمین آسمان کا خالق اللہ ہے لا ریب فی ہے مالک اللہ ہے رزق اللہ دیتا ہے لا ریب فی ہے زندگی اللہ لاتا ہے لا ریب فی ہے اب اس کو پھیلاتے جاؤ پورے قرآن پہ پھیلاتا دو ایک لفظ کا یقین سیکھ لو سارا قرآن سمجھ میں آئے گا اب تم شکوک و شباہ سے بھرے ہوئے قرآن تمہیں ہدایت کیسے دے تم سے مراد میں اور آپ ہم ساری امت کا یہ حال لا ری بفی کیا خوبصورت لا ری بفی خیانت پہ لانت لا ری بفی ہے سچائی کو شاباش لا ری بفی ہے انبیاء برحق ہیں لا ری بفی ہے روزہ فرض ہے لا ری بفی ہے زکاة فرض ہے لا ری بفی ارے اگر پاکستان کے مال لار زکاة دیں تو اللہ کی قسم پورے پاکستان میں ایک غریب بھوکا نہیں سوسکتی طرف فیصل آباد کے تاجر زکاة دینا شروع کر دیں تو پورے پنجاب میں کوئی بھوکا نہیں سوئے اتنا مال ہے لوگوں کے پاس لیکن قرآن نہیں جانتے لا ری بفی مال کی محبت نے پاگل کر دیا دیوانہ کر لیا اندے ہو گئے نہ کسی غریب کے آنسوں نظر آتے ہیں نہ کسی بڑھیا کی آہ سنائی دیتی ہیں نہ کسی کے چہرے کے غم کو پڑ سکتے ہیں نہ کسی کے فریاد ان کے دلوں کو پگھلا سکتی ہے بلکہ اشد و قصوہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ مال کی ہرس و حوص نے انہیں انسانیت سے نکال کر جانور بنا دیا دو ٹانگ پہ چلنے والا بولنے والا ایک جانور ہے جانور کو کیا پتا رحم کیا ہوتا ہے سخاوت کیا ہوتی ہے ہمدردی کیا ہوتی ہے شکر ہے اللہ کے نیک بندوں سے دنیا بھری ہوئی ہے یہ مدارس چلنے ہیں یہ تیم خانے چلنے ہیں اللہ کا فضل ہے لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں اگر سارے مالدار سخی ہیں وہ سخاوت کا ادنا درجہ زکاة ہے زکاة دیتے ہوں تو کوئی غریب نہیں سکتا پھر ہدا ہدن للمتقین ہدن للمتقین ایم بی بی ایس کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ایف ایسی پاس کی ایف ایسی کے بغیر ایم بی بی ایس نہیں کر سکتا انجنئرنگ نہیں کر سکتا اور کلینک پر بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایم بی بی ایس کیا ہوا ہو اور پریکٹس کی ہوئی ہو اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ایتھارٹی ملی ہوئی ہو تب وہ اپنا کلینک بنا سکتا ہے قرآن ہدایت ہے سب کے لیے نہیں جس کے اندر تقویٰ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا ایک آدمی پڑھنا نہیں جانتا تو وہ کتاب سے کیا فائدہ اٹھائے ایک آدمی کے پاس ابتدائی استعداد کوئی نہیں تو وہ ڈاکٹر کیسے بنے گا وہ انجنئر کیسے بنے گا وہ فائزکس کی علب بانی جانتا ہے تو وہ سائنٹسٹ کیسے بنے گا تو قرآن ہدایت ہے حدل لناس بھی کہا ہے حدل للمتقین بھی کہا ہے حدل لناس کا مطلب ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے زندگی بتانے کا جو حق ہے صرف قرآن کو حاصل ہے صرف قرآن بتائے گا زندگی کیسے گزارنے پھر اس زندگی پر آئے گا کون اس کو سمجھے گا کون سمجھ کے عمل کرے گا کون وہ تقوی والے اچھا حدہ کسے کہتے ہیں حدہ سمندر میں اس ابری ہوئی چٹان کو کہتے ہیں جو سورج کی کرنوں سے چمکنے لگتی ہیں اور دور سے نظر آتی ہے حدہ دور سے نظر آنے والی چٹان کو حدہ کہتے ہیں عرب سمندری سفر سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ ریگستان کے لوگ تھے بنگالی ریگستان سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ پانی کا آدمی ہیں جیسے ہم سائیکل رکھتے ہیں ان کی کشتی ہوتی ہیں جو ہم بنگلہ دیش تو بہت پھروں ہوں تو ہمارے غریبوں کے پاس سائیکل ہوتے ہیں یا مڈ سائیکل ہوتے ہیں وہ ان کے پاس کشتی ہوتی ہیں جو کہ ادھر پانی ادھر پانی ادھر پانی ادھر پانی تو آنے جانے کے لیے سائیکل مڈ سائیکل ہے نہیں چھوٹی کشتی ہوتی چھوٹے بچے بھگا رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے چپو چلا کے اس کو ہلکی بھلکی سے ہوتی ہے تو جو جس جگہ رہتا ہے وہ اس ماحول کا عادی ہوتا ہے کہ کشمیری اونچے پہاڑ تو ایک بڑا کشمیری چند دن بعد کہنے لگا اجب ملوک سدھہ ہی سدھہ ہے سارا سمجھے ہو اجب ملوک سدھہ ہی سدھہ یعنی میدان ہی میدان ہے پہاڑ ہی کوئی نہیں تو اس کے لیے میدان عجیب تھا ہمارے لیے پہاڑ عجیب ہم بڑے شوق سے گئے بچے بھی ہم نے جانا ہے کدھر سکر دو جب سکر دو پہنچے تو کالے پہاڑ ہم نے سمجھا تھا سرسبز پہاڑوں کالے اور بڑے سر ہمیں واپس لے جاؤ ہمیں واپس لے جاؤ جو جہاں رہتا ہے وہاں اس کا مزاج بن جاتا ہے عرب سہرہ ہی آدمی ہے پانی سے گبراتے تھے پانی کے سفر سے گبراتے تھے اس لئے میرے نبی نے پانی کے جہاد کا عجر دگنا بتایا جو غزوتن فی البحر ہے وہ غزوتن فی البحر سے دو گنا اس کا عجر زیادہ ہے تو انہوں نے نا نشانیاں بنائی ہوئی تھیں چٹانے کہ یہاں سے راستہ یوں مڑتا ہے یہاں سے راستہ جدی کو جاتا ہے یہاں سے یمبو کو جاتا ہے یہاں سے عدن کو جاتا ہے یہاں سے خلیج اقبا کو جاتا ہے یہاں سے یمن کو جاتا ہے اس پہاڑی وہ چٹان پانی میں ابری ہوتی تھی اس کو وہ ہدا کہتے تھے اس کو وہ ہدا کہتے تھے زمین کے سمندر میں ابری ہوئی چٹانوں کو ہدا کہتے ہیں جو روشن ہوں جن سے کشتیاں راستہ پکڑتی تھیں منزل کی طرف متوجہ ہوتی تھیں اس چٹان سے جو کشتی ٹکراتی تھی وہ پاش پاش ہو جاتی تھی ان کشتیوں کا مقدر ہارتا تھا وہ چھوٹے چھوٹے جہاز ہوتے تھے پہاڑ سے ٹکر ہوتا ہو کر ساتھی ختم علم و سیغہ بہت بڑی کتاب ہے آپ نے نام سنے ہیں علم و سیغہ بہت بڑی کتاب ہے سرف کی میں میں نے ساری زبانی یاد کی تھی ایسے فر فر ساری میں ابتدا میں کتاب میں یاد کیا کرتا تھا مہتانو تم تو تقرار بھی نہیں کرتے اور میں اللہ کے غزل سے حفظ کیا کرتا تھا یاد کیا کرتا تھا جنون تھا جنون علم و سیغہ کے جو مصنف سے وہ تشریف لے رہی تھے حج کے لیے تو ادن کے قریب ایک چٹان سے پہاڑی سے ان کا جہاز ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا اور اسی میں ان کی شہادت ہو اور ان کا انتقال ہو تو ہدا اس چٹان کو کہتے ہیں جو ابری ہوتی ہے اور سورج کی روشنی سے چمکنے لگتی ہے تو قرآن اس زمانے کے سمندر میں انسانی کشتیوں کی وہ چٹان ہے جس سے انہیں راستہ ملتا ہے جس سے انہیں روشنی ملتی ہے جس سے انہیں منزل کا پتہ ملتا ہے اور اس چٹان سے جو ٹکرائے گا تاجر ہو زمیدار ہو فرعون ہو حامان ہو قارون ہو بادشاہ ہو وزیر ہو فقیر ہو ان سب کا مقدر حلاکت ہے اور جو اس کو دیکھ کر اپنا راستہ متعین کرے گا وہ منزل تک پہنچ جائے گا پانی کے سمندر میں پہاڑ نکلا ہوا پہاڑ نکلی ہوئی چوٹی پہاڑ کی وہ ہدا ہے اور راستہ دکھاتی ہے زمانے کے سمندر میں انسانی کشنیوں کے لیے جو ابری ہوئی چٹان ہے وہ یہ قرآن ہے حدن یہ حدا ہے حدن لن ناس بھی ہے اور حدن للمتقین بھی ہے قربان شہر سبحانہ رہا سرات اہدنا سرات المستقین سرات اللذین انا عمت غیر المغضوب علیہم ملط اللین آمین یہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ہدا دے ہدا اہدنا ہمیں ہدایت دے ہمیں وہ چٹان دکھا چمکنے والی جس سے ہمیں راستہ ملے گا سرات فاتحہ سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے سرات فاتحہ میں وہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے اہدنا یا اللہ وہ کدھر ہے وہ چٹان کدھر ہے وہ روشن جس کو دیکھ کر مجھے جنت کا راستہ ملے گا جس کو دیکھ کر مجھے قبر کو روشن کرنے کا راستہ ملے گا جس کو دیکھ کر مجھے اپنی زندگی گزارنے کا راستہ ملے گا وہ کدھر ہے اللہ کہتا ہے وہ میرے حبیب کے در پہ جھکنا پڑے گا وہاں سے ملے گا یہ سعودہ یہ بادشاہوں کے در پہ ملنے والا سعودہ نہیں ہے سائنسدانوں کے در سے ملنے والا سعودہ نہیں ہے اہدے نا یا لہا میں وہ چٹان دکھا سرات سرات راستہ کو کہتے ہیں روشن چوڑا راستہ سرات چوڑا راستہ مستقیم سیدھا راستہ سیدھا راستہ اور سرات تلوار کو بھی کہتے ہیں تلوار جیسے چیز کو کٹتی ہے راستہ سفر کو کٹتا ہے تو ہمیں وہ روشن چٹان دکھا اور جانے کے لئے راستہ بھی سیدھا ہو اور چوڑا بھی ہو کھلا بھی ہو اور ناعمہ ایک بوٹی ہے جو صدہ بہار سرسبز رہتی اس پہ خزانی آتی تو انعمتہ میں ناعمہ کا مطلب پایا جاتا ہے کہ صدہ بہار وہ راستہ سرسبز بھی ہو صدہ بہار بھی ہو وہ سیدھا بھی ہو وہ روشن بھی ہو کھلا بھی ہو وہ چوڑا بھی ہو اور تیرے اس چٹان تک ہمیں پہنچائے تو یہ صورت فاتحہ میں ہم نے پہلے دعا مانگ لی اور وہ اس میں کھڑے نہ ہوں اس میں موڑ نہ ہوں اس میں زیادہ گھمن گھیریہ نہ ہوں کہ کہیں کوئی ہم فسل جائیں گر جائیں اس میں پٹول پمپی کوئی نہیں تو پھر ہم سفر کیسے کریں تو غیر المغضوب علیہم ولد دعالین میں یہ اس تشبیہ کے ساتھ یوں جوڑو کہ وہ راستہ نہ ہو جس میں نہ روٹی ملے نہ پانی ملے نہ نسوار ملے میرے ایک ساتھی تھے مولی محمد حسین بہت متقی اللہ والے ہر چار مہینے بعد اس خبیص یہ پڑی ہے میں نے پینک دیا دبیت اے پڑی ہے خبیص ایک مہینے کے بعد کیا کر رہے ہیں اوہ یارہ نہیں چھوٹتی یار چلیے کونسی حرام ہے لگا رہا ہم نے دعا مانگی اہدن السرات المستقیم سبحانہ سیدھا راستہ ہو مستقیم سرات کھلا چھوڑا راستہ ہو جس میں ہر چیز مہیہ ہو اور سرسبز ہو انعمتہ لئی ہیں اور کھڑے نہ ہو چڑا میڑا نہ ہو اندھیرہ نہ ہو غیر المغضوب علیہم ملد دعا لئی ہیں آمین تو یہ دعا قبول ہو کر اللہ نے کہا لو پھر میں نے ہدا کو بھیج دیا ہے تم اس سے ہدا مانگ رہے تھے یہ ہدا ہے یہ وہ روشن چٹان ہے انسانی سمندر میں زمانے کے سمندر کی وہ روشن چٹان ہے جس سے انسانی کشتیوں کو تاجروں کو زمیداروں کو کاشکاروں کو مردوں کو عورتوں کو خاندانوں کو حکمرانوں کو وزیروں کو سیستدانوں کو مزدوروں کو غریبوں کو امیر کو عرب کو عجم کو کالے کو گورے کو اندھے کو کوڑی کو معذور کو صحیح کو پہلوان کو سب کو راستہ دکھانے والا یہ ہے اس سے راستہ تلاش کرو اور تقوی والے کوئی آسمان سے آتے ہیں کتنے سوکھے کام باتے ہیں اوہ جی تقویاتا جی بڑی مصیبت ہے جی کمیں متقی بڑی ہیں خربان جواب رب پر کیا خوبصورت کتنا آسان کر کے بتایا ہے امرد دردے کیوں ہو اچھار تک اللہ انکارلہ ہوتے تسی تقوی والے میں کوئی پچاس باتیں نہیں بتائیں میں قربان جاؤں میرے مولا تو کتنا کریم ہے کتنا مہربان ہے وہ بتا تھا پانچ سو چیزیں گنواہ دیتا پہنچا ہاں چیزیں دس دن دا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ نمبر ایک وَيُقِيمُونَ السَّلَى نمبر دو وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نمبر تین وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكِ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكِ یہ ایک ہی ہے چار وَبِاللہ آخرتِ هُمْ يُوْقِنُونَ پانچ پوٹن پانچ تقویٰ اتنا اتسی تجیب بڑے تقویٰ والے ہو اسی تجیب بڑے گناہ گار ہیں اوہ بھئی آپ تو دیندار لوگ ہیں ہم تو دنیا دار یہ جو کلاسیفیکشن ہے دیندار دنیا دار اس نے بڑی تباہی پھیلائی ہے ذینی ہم اللہ کے فضل سے دیندار ہیں یہ لوگ تکبر کا شکار ہے اہم طور پر پانچوں گلی ہیں برابر نہیں یہ اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے نیکی کے تکبر کا شکار ہے نیکی کے تکبر کا شکار پردے کرنے والی عورت بے پرد کو حقارت سے دیکھتی داڑی رکھنے والا بغیر داڑی والے کو حقارت سے دیکھتا ہے نماز پڑھنے والا بے نمازی کو حقارت سے دیکھتا ہے حلال کمانے والا حرام کمانے والے کو حقارت سے دیکھتا ہے دیندار ہیں جی یہ نقصان ہے دینداری کے لیبل لگانے سے اور ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں آپ دیندار ہیں دنیا دار کہہ کر ہر حرام کو حلال کر دیا ہم تو دنیا دار شراب کیوں پیتے ہو دنیا دار سوت کیوں کھاتے ہو دنیا دار جھوٹ کیوں بولتے ہو دنیا دار یہ کیا ظلم اسی طرح دشوت کیوں لیتے ہو دنیا دار کھوٹ کیوں کرتے ہو دنیا دار دیندار دنیا دار یہ دونوں چیزیں غلط ہیں ہر مسلمان دیندار بھی ہے دنیا دار بھی جو کلمہ پڑھتا ہے وہ دیندار اور جو دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا دار ہے اس کتاب سے یعنی یہ وہ علم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں میرے نبی کا فرمان ہے وَاِذَلْتَ بَسَتَ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ قَقِتَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمُ فَعْلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلُ الْمُسَدَّقِ وَشَافِعُنْ مُشَفَّعُ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ سَاقْقَادَهُ الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقْقَوْا الْنَّارِ کہ جب اندھیری رات کی طرح فتنیں ٹوٹ پڑیں تم پر تو قرآن کو پکڑ لینا قرآن کو پکڑ لینا قرآن کو پکڑنے کا مطلب ہے کتاب کو سینے سے لگا لینا قرآن کو پکڑنے کا مطلب ہے قرآن کی تعلیمات کو سینے سے لگا لینا کہ یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا تو میرے عزیزو یہ وہ ایک حدیث سنو آپ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے نکل کیا بڑے زمانے بعد یاد آئی جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف اہل علم شرکت کریں ہم علماء تو نہیں ہیں لوگ ہمیں علماء کہتے ہیں دعا کرو یہ نسبت ہماری اللہ باقی رکھ کے اور اسی پر ہماری موت آئے یہ نہ کہا جائے کہ فلان زمیدار مر گیا فلان تاجر مر گیا فلان عالم مر گیا لوگ گواہی دیں کہ عالم تھے تو پھر اللہ تعالی ہماری دونمری کو بھی معاف فرمائے گا کہ ایک حدیث ہے بڑی پیاری ساری حدیثیں پیاری ہیں لیکن یہ جیسے ہمارے جیسے جو علماء کہلاتے ہیں ان کے لیے ازامات العبد واللہ یعلو منہ شرن وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةِ عِبَادِ لِعَبْدِ وَعَفَوْتُ عَلْمِ سبحان اللہ میرے نبی نے فرمائے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میرا کوئی بندہ مرتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ دو نمبر کام میں سارا غلط آدمی ہے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب حافظ صاحب تبلیغی صاحب پیر صاحب حضرت صاحب لوگ تعریف کرتے ہیں تو میں قربان جاؤں اس کریم ذات پر جب وہ پیش ہوتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تو پتا ہے تو غلط آدمی لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو اچھا ہے تو میں اپنے علم پہ نہیں لوگوں کی گواہی پہ فیصلہ کرتا ہوں چل جا معاف کیا تو جنت میں ایک محفل لگے گی جس میں صرف علماء ہوں اور اس محفل میں کیا بات چلے گی قرآن چلے گی قرآن کے حروف پر الفاظ پر معانی پر بحث ہوگی اور اللہ ہر ایک پر اپنے علم کا فیضان فرمائے گی اور پھر اس میں جو لذت اور حلاوت ہوگی اللہ کے بعد اللہ کے دیدار اور اللہ کے کلام سننے کے بعد اگر کسی چیز میں حلاوت اور لذت ہوگی تو اس میں ہوگی اس میں لگ کے انہیں ہر شے بھول جائے گی نہ انہیں جنت یاد رہی گی نہ جنت کی بیویاں یاد رہیں گی نہ جنت کے کھانے یاد رہیں گے دعا کرو اللہ ہمیں اس محفل میں شریع کے مجلس رکھے ہم بھی اس مجلس کے شرقہ میں آ جائیں چلو کہ ان کے نوکر بن کے بیٹھ جائیں پانی پلانے والی بن کے بیٹھ جائیں لیکن ہم بھی اس محفل میں آ جائیں تو بچو رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے اور قرآن کو رمضان سے مناسبت ہے کہ اس میں اللہ نے اس کو اتارا تو اللہ نے ہمیں کہا کہ اس کو سنو اس کو پڑھو تو میں اب ایک گھنٹے میں میری تمہیدی ایک گھنٹہ میں لے گئی تو اب میں آگے کیا بیان کروں لیکن اس میں یہ ایک مولانا زبیر صاحب نے مجھے آیت نکال کے دی ہے یہ آپ سب کو سنانے کیے اور آپ کے ذریعے سارے سنیں گے کہ اس میں میرے اللہ نے کس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کے سارے پہلو تو ایک گھنٹے میں سامنے نہیں آسکتے اور نہ ہی سارا قرآن اس طرح آسکتا ہے میری کوشش ہوگی کہ اللہ مجھے حمد دے توفیق دے میں سردرد کی وجہ سے بھی آجز معذور سا ہوں کہ قرآن ہمیں کس زندگی کا پتہ بتاتا ہے وہ آپ کو وہ اللہ کرے ہمارے سامنے آج چونکہ جب آپ درسی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز اتنی نمائن نہیں ہوتی ہے تو اللہ کرے اللہ مجھے توفیق دے تمہیں آپ کو قرآن کس زندگی کا دعی ہے وہ زندگی آجائے وہ زندگی سے ہم بڑے دور ہیں تو یہ قائد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِ إِسْرَائِيلِ لَا تَعْبُدُونَا إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَدِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُوا الصَّلَى وَأَحْتُوا الزَّكَا ثُمَّ تَوَلَّئِتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرَقُونَ سبحان اللہ یہ پورے سپارے پہلے پارے میں یہ ایک آیت ہی کافی ہے آپ کو بتانے کے لئے اور آپ کے ذریعے سے سکرین کے ذریعے سب کو بتانے کے لئے کہ جب ہم نے بنی سرائل سے اہد و پیمان لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کروکی سبحان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ پہلے ترجمہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کروگے اور رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ احسان کروگے اور لوگوں سے جب بات کروگے تو خوبصورت بات کروگے اور نماز پڑھو اور زکاة دو لیکن پھر تم میں سے بہت تھوڑے تھے جنہوں نے یہ کیا اکثروں نے میری بات سے مو موڑ لیا یہ اللہ تعالی نے بنو اسرائل کو نصیحت فرمائی ہے پہلے پارے میں پہلا پارہ چونکہ جب سورہ بقرہ کے جو مخاطب ہے نا وہ ہیں یہود یہودی جب آپ مکہ میں مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو سورہ بقرہ وہاں اترنا شروع ہوئی ہے سورہ بقرہ ساری بنو اسرائیل کے گرد گھومتی سورہ آل عمران نصارہ کا وفد آئے تھا سورہ آل عمران میں نصارہ کو عیسائیوں کو دعوت سورہ بقرہ میں بن اسرائیل کا ذکر ہے اور یہودیوں کو دعوت اور آل عمران میں ان کو دعوت ہے عیسائیوں کو دعوت تو یہ اللہ تعالی بن اسرائیل سے بات فرما رہا ہے اور یہی آج یہی چند باتیں ہیں جو سارے معاشرے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو جانیں جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے عبادت صرف اس کی ہے و کیا ہے وہ اللہ لا تعبدون الا اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیاعبدو یا یوہنا سعبدو ربکم الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ پہلے دوسرے کے تیسرے رکوع میں یہ آیت آجاتی ہے کہ اے لوگو اس رب کی بندگی کرو عبادت سے مراد عام طور پر نماز لے لیتے ہیں ہم عبادت ایک وظیفہ ہے ایک نوکری ہے نوکری سے اس کی ہم وہ تشبیح دے کر سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک نوکر ہوتا ہے آٹھ گھنٹے کے لیے وہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے دس گھنٹے کسی کی جیوٹی بارہ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے یورپ میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ آپ کسی سے جیوٹی نہیں لے سکتے اگر زیادہ لیں گے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے وہ لوگوں کے حقوق کا بڑا خیال کرتے ہیں ہمارے ہاں تو مالدار لوگ پیس کے رکھ دیتے ہیں بارہ بارہ گھنٹے جیوٹی لیتے ہیں سولہ سولہ گھنٹے جیوٹی لیتے ہیں اور ایک روپیہ اوپر نہیں دیتے ہیں ان کی تنخواہ سے بچارے غربت ہے لوگ تھوڑے پیسوں پر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جس نے کسی کا کسی سے کام لیا مزدوری لی اور اس کا پورا حق اسے ادا نہ کیا تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل بن کے اللہ سے بات کروں تو ایک مزدور یا ایک افسر ایک ملازم بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کسی کا ہو جاتا ہے کیا کرنا ہے جی یہ ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے ادھر بیٹھو ٹھیک ہے اٹھ جاؤ ٹھیک ہے یہ لکھ کے لاؤ ٹھیک ہے یہ نہیں لکھنا ٹھیک ہے یہ سائن کرو جی بہت اچھا وہاں لاہور چلے جاؤ یہ فائلیں ہیں فلا آدمی کو دیکھ جی بہت اچھا وہ دس بارہ گھنٹے کے لیے اپنی ہر شہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مالک کی ہر بات مانتا ہے واپسی پہ مہینے کے بعد اسے اس کا محافظہ مل جاتا ہے اس کو پھیلا دیں ہوش میں آنے سے لے کر موت تک اس کو پندرہ برس کی عمر علماء نے لکھی ہے کہ پندرہ برس سے موت تک میں نو کروں اپنے مولا کا اپنے رب کا اپنے اللہ کا میں نو کروں مجھے بلائے گا میں جاؤں گا مجھے بٹھائے گا میں بیٹھوں گا اٹھائے گا میں اٹھوں گا روکے گا میں روکوں گا چلائے گا میں چلوں گا دے گا میں لوں گا لے گا میں دے دوں گا یہ اس کا نام بندگی صرف نماز کا نام بندگی نہیں بولو فابدنی اور آگے اقم السلاة لے دکھری تو ایک اللہ کی بندگی اور ایک اللہ اسے مانگنا اللہ کی سوا کسی سے مانگنا کرز لینا کسی سے مدد لینا وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن جھولی پھیلانا شروع کر دینا وہ صرف اللہ ہے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں دوسرا کیا ہے والدین کے ساتھ احسان اللہ تعالی نے ہر جگہ والدین کو اپنے ساتھ جوڑا ہے ہر جگہ آگے ساتھ ہی والدین کو اللہ لے آئے جہاں آپ یہ چپٹر پڑھتے نہیں ہیں والدین کتنی بڑی دولت ہیں کتنی بڑی نعمت ہیں میں ایک دفعہ آپ نے استاد جی سے کہا ہمانا کہ استاد جی آپ نے ہمیں تبلیغ سکھائی آپ کا احسان آپ نے ہمیں علم سکھایا آپ کا احسان آپ نے ہمیں ایک راستہ دیا یہ آپ کا احسان لیکن آپ نے ہمیں زندگی نہیں سکھائی معاشرت نہیں سکھائی کہ ہم نے گھر میں کیسے رہنا ہے تو ہم ایسے جانور بن کے گھر میں سلوک کرتے رہے تو دو استاد بیٹھے تھے مولانا عبدالرمان صاحب مولانا عبدالرمان صاحب تو رونے لگے کہنے لگے بہت دیر بعد تو انہیں بتایا میں نے کہا مجھے جب سمجھ میں آیا اسی وقت تو میں نے بتایا مولانا عبدالرمان صاحب یہ دونوں میرے بہت بڑے محسن ہیں میرے محبوب ہیں یہ دو استاد نہ ہوتے تو کب کا میں فارغ ہو گیا تبلیغ چھوڑ کے گھر بیٹھا ہوتا جو مجھ پر بیٹی ہے جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا عشقوں سے جو پایا ہے یہ شکیل بدعیونی بڑا شاعر گزرا ہے اس کے اشارے ہیں عشقوں سے جو پایا ہے وہ گیتوں میں سنایا ہے اس کی زیادہ شاعری فلمی گیت تھے مغل عظم کے گیت اس نے لکھے تھے لا یعنی بھی سنلو نا ساسا مغل عظم کے گیت اس نے لکھے تھے تو اس کا شعر ہے عشقوں سے جو پایا ہے وہ گیتوں میں سنایا ہے اس نے گیت زیادہ لکھے پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے میں اس کو یوں تبدیل کرتا ہوں شکیل بدعیونی کی روح سے معافی مانگنے کے ساتھ کہ عشقوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے عشقوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے ہم پھول ہیں لائے ہیں اوروں کے لئے خوشبو لے دے کے ہمیں تو بس ایک داغ ملا ہے یہ میرے بڑے محبوب استاد ہیں ان کے احسان اللہ ہی دے تو دے میں تو نہیں دے سکتا مولانا درمان صاحب کہلے گے نہیں ہم نے سکھائی ہے میں نے کہا میری ان سے محبت بھی بے تقلق میں نے کہا نہیں استاد جی سکھائی نہیں بس ایسے گزارا ہے تو خیر بات ہی دردر ہو گئی والدین کا کیا مقام ہے واللہ ہم نہیں سمجھے چونکہ ہمیں بتائی نہیں تو پھر میرے استاد کہنے کیسے میں نے کہا چھوٹی سی بات آپ کو بتاتے میری ماں کو ٹرنڈ کرانے سے نفرت تو ماں کے لئے تو نفل نماز چھوڑی جا سکتے تو وہ مجھے کہتے ٹرنڈ نہ کرائے کرو جس دن کہتے ٹرنڈ نہ کرائے کرو اسی دن میں اس طرح پھر آ کے آ جاتا کہ میں نے ماں کی اصلاح کرنے میری بیوی وہ میرے منتیں کرتے کہ ٹرنڈ نہیں کرانے جس دن کہتے میں ٹرنڈ کراتا میرے بال بڑھے ہوئے تھے تو وہ کہنے لے کہ آج میری ایک سہیلی آ رہی ہے اللہ کے واسطے ٹرنڈ نہ کرانا میں تم نے ملانا چاہتی ہوں میں نے کہا ٹھیک میں بازار گیا اس طرح پھر آ کے پھر آئے اب یہ میں اپنی بیوی کی اصلاح کر رہا ہوں تم چونکہ مولوی بن رہے ہو جب تمہاری شادیاں ہوگی تمہیں شیطان پٹی پڑھائے گا میں نے بیوی کی اصلاح کرنے بیوی کی اصلاح نہیں کرتی بیوی سے اشک کیا جاتا ہے بڑی سبحان اللہ نکلی پیار کیا جاتا ہے پیار سے ہر اصلاح ہو جاتی تم فتوے سے گھر چلاوگے تو برباد ہو جاؤ گی محبت سے گھر چلاو ہمیشہ آباد رہے اس سے بڑھ کر کون ہے تمہاری عزت کی حق دار جو ایک بول پر تمہیں عزت دے دیتی ہے تمہارے حوالے اپنی عزت کر دیتی پھر تم اسے گالیاں دیتے ہو اس کے ماں باپ کو کوستے ہو اسے زلیل کرتے اسے خوار کرتے ہو اور یہ بڑا مرد ہے جو بیوی کو دبا کے رکھے لانت ہے اس سوچ پر میرے نبی نے فرمایا کمینے لوگ عورتوں پر غالب آتے ہیں اور عزت دار شریف لوگوں پر بیویاں غالب آتی ہیں میں عزت دار شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں چاہے میں مغلوب ہو جاؤں میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا کہ بیوی کو دبا کے رکھو یغلبنالکریم ویغلبہناللئیم لان اکونا کریماں مغلوباں احبہ الی من ان اکوناں لئیم غالباں لئیماں تمہیں الفاظ بھی سنا دی تو والدین بہت بڑا میرے نبی نے کیا کہا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں کیا کرتا میں صورت فاتحہ پڑھ رہا تھا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد تو میں ماں کے لئے نماز چھوڑ دیتا سبحانہ تو آپ بچے پڑھتے نہیں ہوں ماں باپ کا مقام کیا ہے تمہارے ہینک کیمتی جانو میں کالج پڑھتا تھا تو ماں باپ سے تعلقی ختم ہو گیا گیرہ سال کے عمر میں لاہور بھیج دیا تو جو محبت پیدا کرنے کا وقت تھا وہ ہوتا ہے پندرہ سال کی عمر تک بچے کو والدین کے ساتھ رہنا چاہیے اس کے بعد جہاں پھر یہ تعلق مضبوط ہو جاتا مجھے انہوں نے دس سال کا تھا مجھے لاہور بھیج دیا ڈاکٹر بنانا ہے سینٹر موڈل سکول میں داخل کروا دیا تین سال میں روتا رہا پھر میرا دل سخت ہو گیا تو میں خط لکھتا تھا جب پیسے ختم ہوتے تھے تو ایک دفعہ میرے باپ کا خط آیا بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وہ خط بھیجتے ہو کبھی آگے پیچھے بھی اپنا حال بتا دیا کرو تو یہ بہت درد بھری بات تھی لیکن مجھے اس بات پہ درد کی بجائے ہنسی آ رہی تھے اے کڑی گل پتہ نہیں تھا والدین عبد الرمان بن عبی لیلہ کا نام سنو نا آپ لوگ امام ابو حنیفہ کے معاصر ہیں اور آپ اس میں یوں تھے بہت کھچاؤ تھا ایک دوسرے کی بنتی نہیں تھی بندنے سے مراد کو لڑائی نہیں تھی علمی دلائل کی سطح پر دونوں ایسے تھے اور ابو حنیفہ کی والدہ عبد الرمان بن عبی لیلہ کی موت کہتی کہتے ہیں نومان یہ مسئلہ ہے جاکے عبد الرمان سے پوچھ کے آکے مجھے بتا اور اس شدید اختلاف کے باوجود ابو حنیفہ چادر کندے پہ ڈال کے جاتے کہ حضرت میری ماں نے بھیجائے حالانکہ وہ خود ان سے زیادہ بڑے عبد الرمان بن عبی لیلہ کی تو کوئی امامت نہیں چلی کوئی فقہ نہیں چلی ابو حنیفہ کتنا بڑا نام اللہ نے بنا دیا اور وہ ماں نے کہا ہے لہذا جاکے پوچھ کے آتے تھے تو اپنی بندگیاں چھوڑ دو ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی دعا لینے کے لیے وَبِالْوَالِدِينَ احسانا جب تھوڑا وقت ہوتا ہے ماں باپ کا اکٹھا چلے جاتے ہیں تو پھر روتے رہو گے زندگی بھار چیز واپس نہیں آئے گی تو میں اپنے باپ کی جسمانی خدمت کرتا تھا لیکن میرا تعلق نہیں بن سکا گیارہ سال کے عمر میں جو باہر نکالا نا دس سال کے عمر میں تو وہ چیز نہیں پیدا ہوئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے پوری علمی زندگی میں ایک سبق بھی یاد نہیں ہے کہ ہمارے کسی استاد نے ہمیں ماں باپ کی عظمت بتائی بہ تبلیغ 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 کہ میں تمہیں بیلنس کر کے بتا رہا ہوں تبلیغ بھی بتا رہا ہوں اور اللہ نے جو کہا ہے بِالْوَالِدَيْنِ احسانا تو والدین کے ساتھ احسان کسے کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی خوبصورتی کی انتہا تک پہنچانا کسی چیز کو کام کر رہے ہو چیز بنا رہے ہو عمل کر رہے ہو کسی بھی چیز کو اس کے حسن کی آخری حد تک پہنچانا کہ دیکھنے والا کہے کہ بس اس سے زیادہ حسین تو اب نہیں ہو سکتا اسے احسان کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لگر والدین کے ساتھ کہا رہا ہے احسان کرو بشتہداروں کے ساتھ کرو یتیموں کے ساتھ کرو مسکینوں کے ساتھ کرو اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو لوگوں سے میٹھا بول بولو معافی کے ساتھ مولوی میٹھا بول نہیں جانتا انہیں کریلے زیادہ کھاتے ہیں بتا نہیں کوڑے ہیں سارے مولوی کوڑے انجز رہے ہیں ہاتھ لونڈ دی دے رہے ہیں قلاش انکوف کی چل دی ہے جو نہ دی زبان چل لیکن پانچوں کے لیے برابر نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر مکتب فکر میں ہر مکتب فکر میں بہت صالح بہت اچھی میٹھی بات کرنے والے لوگ ہیں لیکن زیادہ اوہی کم ہے بے لگتا کریلے روز کھان دیں کریلا کھوڑا ہوتا ہے نا مزاج بھی کھوڑا ہو جانتا ہے تو میں آپ بچوں سے چاہتا ہوں تم کڑوے مولوینے بڑھا تم میٹھے مولوینے بڑھا وہ مجھ سے ایک تاجر نے پوچھا تھا نا کہ جی مدرسے کے لڑکے غصے والے ہوتے کالیش کے لڑکے اتنے غصے والے نہیں ہوتے میں نے کہا ان کا پہلا سبق زاربا زاربا ہوتا ماری جاؤ تو کٹی جاؤ تو یہ آج بس ایک ہی آیت پورے ایک پارے میں سے یہ ایک آیت یہ ایسی زبردست ہے کیا کرو صرف اللہ کی بندگی کرو فرائض کے بعد چوبیس گھنٹے اللہ کیا چاہتا ہے تو تین باتیں کر لو ایک ہمیشہ سچ بولو ایک ہمیشہ دیانتداری سے کام کرو ایک کسی پر زیادتی نہ کرو تو چوبیس گھنٹے کی زندگی تمہاری عبادت ہو جائے گی اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی تعبدون ہو جائے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں تو بندگی پانچ نونا نمازیں ہیں روز اب تیس ہیں اس کو آگے تو بڑھا نہیں سکتے حج ایک دفعہ ہے پوری زندگی بندگی بن جائے سچ بولنا ہے ایک حدیث سنا دیتا آپ نے فرمایا چار باتیں لے لو موج کرو سب کچھ تمہارا ہے اربعن اذا کانت فیک لا یذرک ما فاتک من الدنیا چار باتیں اگر تمہارے پاس ہیں تو موج کرو کوئی شئے کی کمی صدق و حدیث یعنی نماز کے علاوہ چوبیس گھنٹے کیسے انسان بنو صدق و حدیث حفظ و امانت حسن و خلیقت عفوة فی تعمت سبحان اللہ فرمایا سچ بولنا جھوٹ نہ بول امانت داری سے کام کرنا دھوکہ نہ دینا اچھے اخلاق بنانا بد اخلاق نہ بننا رزق حلال کمانا حرام نہ کمانا جاؤ موج کرو تو اللہ نے بن اسرائیل کا گلہ کیا کہ لیکن نماز پڑو زکاة دو لیکن تم تو ساری بگڑ گئے تم میں تھوڑی تھے جو یہ کام کرنے والے تھے اس آیت میں اللہ کی بندگی کی دو شکلیں نماز زکاة اور اس کے بعد والدین پھر یتیم پھر اشتدار پھر مسکین پھر لوگوں سے میٹھا بول میٹھا بول بول نہ سیکھو بچوں میٹھا بول بول نہ سیکھو میٹھا لوگ میٹھے بول کے غلام لوگ میٹھے بول کے غلام میں تمہیں بتائے کرتا ہوں وہ بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت قیمت ایک میٹھا بول بس ان کے پیچھے تو عجیب و غریب لکھا ہوتا ہے لیکن یہ ایک بڑا خوصور جملہ دیکھا تھا دل برائے فروخت قیمت ایک میٹھا بول شلو اللہم لکا الحمد کما انت اہلہ فصلی على محمد کما انت اہلہ وفلبنا ما انت اہلہ انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا ذا بن نار یا اللہ تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اس کو ہمارے لئے پورا فرما یا اللہ اس کو ہمارے لئے خوبصورت بنا ہماری بخشش کا ذریعہ بنا پوری امت سے آئے ہوئے مسئیبت کے بادل ٹل جانے کا ذریعہ بنا ہر گھر میں پریشانیاں ہیں مختلف قسم کی سب کی پریشانیاں دور ہونے کا اس مبارک مہینے کو ذریعہ بنا ماری اس محفل کو یا اللہ نورانی بنا شرف قبولیت اطاف فرما اور جو تیرا یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے والا اس کی شکل قائم فرما اور یا اللہ اس مہینے کی برکت سے ہمیں امت بنا دے ہمیں فرقوں سے نکال لے فرقہ واریت کی آگ کو بجھا یا اللہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے تو کرے گا تو ہوگا یا اللہ تو فرقہ واریت کی آگ کو غتم فرما اور امت کو امت پنہ نصیب فرما اور پورے ہمارے ملک کی حفاظت فرما اسے بیرونی فتنوں اندرونی فتنوں سے بچا اندر باہر کے دشمنوں سے بچا یا اللہ یہ ہماری اس ادنا کوشش کو قبول فرما یا اللہ ہم نے رمضان میں تعلیم شروع کی ہے اس نیت سے کہ یہ علم کا مہینہ ہے انہیں ہمارے بچوں کو ان کے استادوں کو ان کی طفیل مجھے بھی اپنے خزانوں سے علم لدنیتا فرما میں نے عندکا مل لدنکا ولا دروازہ ہمارے لئے کشادہ فرما میں نے عندکا مل لدنکا ولا دروازہ ہمارے لئے کشادہ فرما اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں سب کی دنیا بھلی فرما اخرہ بھلی فرما جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کی دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے بیماروں کو صحت دے دے مکروزوں کے کرزے ادا کرا دے دکھیوں کے دکھ دور کر دے ہمارے عزیز جو تیرے پاس آگئے ان کے درجے بلند فرما جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو یا اللہ ہم سے راضی ہو کے بلا آفیت سلامتی سے بلا دکھ درد والی موت سے بچا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ فی الاخرہ حسنتا و خیالہ بننا آمین